بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس ہلو فرینڈز حبیب کبوتر بازی چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحتاً دستی دے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک پانی شیئر کروں گا حازمے والا جو آپ یعنی ان دنوں اپنے کبوتر میں استعمال کراؤ گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ پانی بنانے کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ میں اپنے حفظ چینل پر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو جس بھائی نے اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر کبوتر پرپٹائی پر گھوم رہے ہیں اور کچھ بچے ہیں جو بھائی مطلب اڑا رہے ہیں تو وہ شوق کر رہے ہیں تو ان کا شوق مزید اچھا ہو سکے آپ کے پاس اچھی آئیں گی کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم دیتے ہیں کبوتر کو تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کو لگے اس کے اندر طاقت آئے تاکہ وہ اگر نیکسٹ ہم اڑائیں تو وہ اچھا اڑے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کچھ بھائی مطلب جیسے خوراگ لگاتے ہیں واپسی پر کبوتر کو اور اگلے دن جب کبوتر کو یعنی دوبارہ صبح کچھ بھائی پلٹا کے اڑاتے ہیں کچھ یوں ہی اڑا دیتے ہیں جو بھائی پلٹاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر بیداموں کی خوراگ لگائی ہے تو کبوتر نے وہ بھی عظم نہیں کرا ہوا اور دانہ بھی صحیح طریقے سے عظم نہیں کرا ہوا صبح جب پلٹایا ہے تو کبوتر نے یعنی وہ جو کھایا پیا تھا اس میں سے تقریباً زیادہ ایک صبح نکالنا پڑ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ پانی کو اپنے کبوتر پہ یعنی تین دن لگاؤ دانے کے بعد استعمال کراؤ یعنی کہ اگر وہ بھی کرانا چاہو تو بیسٹ ہے نہیں تو سمپلی آپ یعنی یہ پانی جس طرح بنے گا یہ یعنی کہ کعوہ بنے گا تو یہ چار چیزوں کے استعمال سے بنے گا آپ اس چیز کو بناو کیونکہ یہ کعوہ گرم کعوہ ہے اور یہ بہت زبرس چیز ہے اس سے آپ کے کبوتر کو اندر پرواز بھی بڑھے گی کیونکہ جو چیزیں میں اس میں استعمال کروں گا اور جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں استعمال کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو یعنی کہ آپ نوٹ فرما لیں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک گھوڑ ٹھیک ہے اگرچہ آپ کو پرانا گھوڑ مل جائے تو وہ آپ استعمال میں لے آگے یعنی کالا گھوڑ ٹھیک ہے تو کالے گھوڑ کا آپ نے اتنا سے ٹکڑا لینا ہے آدھے انچ کا ٹکڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس کالے گھوڑ کا ٹھیک ہے کالا گھوڑ آدھے انچ کا ٹکڑا ہو جائے اور دوسرے نمبر پہ جو گھوڑ کا یہ فائدہ ہے کہ وہ کبوتر کا حازمہ بہت اچھا کرتا ہے اور اندر سے جو گندگی وغیرہ ہے نا وہ باہر نکال جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی پیٹ ساف کرتا ہے پوٹ ساف کر دیتا ہے کبوتر کی اس کا یہ زیادہ فائدہ ہے تو آپ کو اگر پرانا مل جائے تو آپ پرانا استعمال میں پرانا یہ ہوتا ہے کہ ذرا سب ڈارک براؤن ہو جاتا ہے اور کالے سے رنگ میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اگر تین چار سال پرانا گھوڑ مل جائے تو اچھا ہے نہیں مل رہا تو آپ تازہ بھی براؤن جو لائٹ براؤن میں ہوتا ہے کریم کلر میں ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو مقدار آپ نے اتنی رکھنی ہے آدھے انچ کا کبڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے سونف ٹھیک ہے سونف آپ کے کبوتر کو یہ فائدہ دے گی کہ وہ حازمے کا کام بھی اچھا کرتی ہے اور پیاس کی تسکین یعنی پیاس کو تمنا کو کم کرتی ہے ٹھیک ہے اور حازمہ بہت اچھا بناتا ہے کبوتر کا سونف تو سونف آپ نے لینی ہے تین چھٹکی یعنی ایک تو ہوتی ہے نا دو چھٹکی کی چھوٹی سی چھٹکی یہ ہو گئی تو تین انگلوں کی چھٹکی ہوتی ہے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو تین انگلوں کی چھٹکی آپ نے لینی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے تو یہ سونف ہو گئی تو تیسر نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے اجوین دیسی اجوین آپ نے لینی ہے دیسی اجوین وہ بھی آپ نے مطلب تین چھٹکی لینی ہے ٹھیک ہے تین چھٹکیوں میں جتنی آجائے مطلب سوری ایک چھٹکی لینی ہے تین انگلوں کی ہے ٹھیک ہے تو میں غلط بول گیا تھا معذرت تو تین انگلوں کی ایک چھٹکی لے کر آپ نے اجوین بھی شامل کر لینی ہے ساتھ میں اور اجوین کا یہ فائدہ ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے اس ان دنوں یعنی جس طرح اگست اکٹوبر کا مہینہ اگست سپٹیمبر جس طرح مہینے ہوتے ہیں ان مہینے اگر آپ یعنی کہ کبوتر میں اجسی اجوین کا استعمال کرو گے تو یہ آپ کو فائدہ پوچھائے گی آپ کی کبوتر کے اندر صرف ہیٹ پیدا کرے گی اس سے آپ کو کبوتر ذرا کھل کے پرواز کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لے لینی ہے ایک چڑکی اجوین کی تو چوتھے نمبر پر جو چیزیں ہمارے پاس وہ آپ نے لینی ہے اللہ بھلا کرے جنگلی فدینہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ملے گا پنساری کے پاس جس طرح ہم عام کھانے میں فدینہ استعمال کرتے ہیں سیم اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس فدینے کے جو جنگلی فدینے کے پتے ہوتے ہیں یہ ذرا لمبے اور پتلے سائز میں ہوتے ہیں اور جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں فدینہ یہ ذرا چوڑے پتے کا اور یعنی چوڑا پتہ ہوتا ہے اس کا آپ سمجھ لو ہے لمبا اور تھوڑا چوڑا لیکن جو جنگلی فدینے کا پتہ ہے یہ بلکل باریک ہے پتلا پتہ اور لمبا سا ہوتا ہے تو یہ گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جنگلی فدینہ یعنی آپ نے سوکا آپ کے پاس ہوگا سوکا سا ہی لیلن ہے آپ نے اس طرح بھرنے میں یعنی چار انگل کے چھوٹکی بھرنے میں آپ نے اس طرح ایک چھوٹکی میں جتنی سی آج ہے ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں ہو گئی ان چاروں چیزوں کو آپ نے یعنی کہ ایک آپ نے لینا ہے آدھا کلو پانی یعنی کہ آدھا لیٹر پانی آپ نے لینا ہے اس آدھے لیٹر پانی میں آپ نے ان چاروں چیزوں کو اندر ڈال دینا ہے اور تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک آپ اس کو بھیگے رہنے تو سمان کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پانی کو پکانا ہے پکا کہ یعنی ایسا پکانا ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے یعنی کہ اس کو چولے پہ چڑھا دینا اور یہ پکتا رہے پکتا رہے جب یہ یعنی کہ آپ کا رہ جائے آپ کو لگے کہ سو ڈیڑھ سو گرام یعنی ہمارا پانی باقی رہ گیا ہے باقی پک چکا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جب آپ کا سو ڈیڑھ سو گرام پانی رہ جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی جس طرح جوڑے والے کبوتروں میں آپ دیکھو کوئی مطلب تیز ہری ہوگی کوئی ہلکی سی کالی ہو رہی ہے کوئی براؤن ہو رہی ہے تو الگ الگ قسم کی بیٹھے مار رہوتے ہیں کبوتر ان کے لیے اگر یہ پانی آپ یعنی بنا کے سو گرام پانی ان کے تقریباً ایک لیٹر پانی میں ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی جو ان کا لگتا ہے کنے میں اس میں آپ یہ سو ایمل پانی یعنی کہ ڈال کر آپ مکس کر کے وہ کبوتروں کو دانہ دو دانے کے بعد آپ یہ پانی دو گئے تو انشاءاللہ اس سے کبوتر آپ کے پورٹ چلائیں گے بھی صحیح اور کبھی پورٹ روکیں گے نہیں کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا گرم چیز استعمال کریں گے کبوتر کا پورٹ چلتا رہے گا تھنڈی تو گرم چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کبوتر کا پورٹ چلتا رہتا ہے کبھی بھند نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ اسی لیے یہ پانی بتا رہا ہوں اور جو ہمارے پروازی کبوتر ہیں اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ کچھ کبوتر فٹ ہوتے ہیں کچھ کبوتر فٹ نہیں ہوتے تو آپ کو یہ پانی بتایا ہے میں نے آپ اس کو یعنی ہفتے میں ایک بار یا دو بار آپ اس کو بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہو تو اس میں سے دو ایمل تین ایمل آپ پانی بھی بناوا لے کے چھ ساتھ سی سادہ پانی لے کر آپ کبوتر کو دو انشاءاللہ کبوتر اپنا حازمہ بہت اچھا چلائے گا اور جب آپ اڑاؤ گے وہ پرواز پر اچھی کرے گا مین کبوتر کا حازمہ ہے اگر حازمہ کبوتر کا فٹ ہے کبوتر آپ کا دن و دن پرواز بڑھائے گا ٹھیک ہے نا اور کبوتر جو ہے اگر آپ کے روزہ آپ اڑا رہے ہو آج بھی اڑا رہے ہو اڑانے کے بعد جب بھی واپس آئے کبوتر آپ اسے دانہ دو ٹھیک ہے دانہ جب وہ یعنی پہلے تو سنبھال کرو اچھی سنبھال ہو جائے کبوتر فٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اسے دانہ دانہ دینے کے بعد دو ایمل پانی یہ اور ساتھ میں تین چار سی سی سادہ پانی لے کر آپ کبوتر کو پلا دو انشاءاللہ صبح دک آپ کا کبوتر کا حازمہ بالکل فٹ ہوگا اور صبح جب آپ کبوتر کے پاس آو گے تو اس کا پورٹ بھی آپ کو تقریباً خالی ملے گا تو یعنی یہ ہے کہ وہ حازمہ جتنا تیز ہوگا کبوتر کا جس نے جلدی فراک کو چلائے گا یا باجرے کو چلائے گا اس کے جسم میں خون بنے گا اس کے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی وہ پرواز بھی تیتا جائے گا تو یہ میں نے آپ کو یعنی جو میری سمجھ میں تھا میں نے آپ کو چیز بتائی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور فائدہ پوچھائے گی اور یہ جو پیکٹیکل ہے میں انشاءاللہ میرا عزیر حبیب کے نام سے چینل ہے وہاں میں شیئر کروں گا تو جو بھائی دیکھنا چاہتا ہے پانی میں کس طرح کی چیزیں ہیں اور کس طرح بنایا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ پورا وہاں ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو فائدہ پوچھائے گی اور ایک بھائی ہمارے ہیں میرے خیال سے نوید ان کا نام ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ناراض ہو رہے تھے کہ حبیب بھائی میں نے آپ کو وچسپ کر رہا ہے کافی دن ہو گئے تو آپ کی وائس میسج کا آپ نے جواب نہیں دیا تو بھائی معذرت میرے کہ ہو سکتا ہے آپ نے میسج کر رہا ہوں میں مانتا کیا ہوگا بیچ میں کوئی مصروفیت بھی زیادہ ہے تھی میرے پاس تو میس یعنی آپ کا جو وائس میسج ہے وہ میس ہو گیا ہے مجھ سے آپ دوبارہ کر دو انشاءاللہ آپ کو ضرور اپلائے دوں گا میں ٹھیک ہے تو دعاوں میں آدھیں اپنے بھائی بیپ کو اللہ حافظ